ملوجستان میں بارکھان کے علاقے میں کوئے سے خاتون اور ان کے دو بیٹوں کی لاشیں ملنے کے دو دن بعد آج پولیس نے بلا خیر صوبائی وزیر سردار عبد الرحمن کھیتران کو حراست میں لے لیا ہے اور واقعی کی اف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے مگر اف آئی آر نامعلوم افراد کی اخلاف درج کی گئی ہے حالانکہ خاتون کے لوحقین نے سردار عبد الرحمن کھیتران پر اغوا اور پھر قتل کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ اب بھی پانچ بچے سردار کھیتران کی قید میں ہیں اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے قتل ہونے والی خاتون کی اپنی ویڈیو بھی سوچل میڈیا پر سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ وہ سردار عبد الرحمن کھیتران کی نیجی جیل میں ہیں جہاں ان کی بیٹی سے جنسی زالتی کی جا رہی ہے انہوں نے عالی حکام سے ایکشن لینے کی اپیل کی تھی یہ ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہوئی اس پر آواز اٹھائی گئی یہاں تک کہ جنوری میں سینٹ کے فلور پر بھی اس کا ذکر کیا گیا لیکن لیکن ویڈیو آنے کے بعد خاتون اور ان کے بچے کی رہائی تو نہیں ہو سکی بلکہ ان کی مسخ شدہ لاشیں کوئے سے ملی اور پھر اس کے بعد احتجاج شروع ہو گیا اس کے علاوہ خاتون کے شوہر محمد مری ابھی روپوش ہیں اور جی انہوں نے اس سے بات کرتے وہ انہوں نے کہا کہ میں جان کے خوف سے روپوش ہوں کوئے سے ملنے والی لاشیں میری بیوی اور بیٹوں کی ہیں جبکہ ابھی بھی میرے چار بیٹے اور ایک بیٹی سردار عبد الرحمن کے احتران کی نیجی جیل میں قید ہیں سردار عبد الرحمن تو گرفتار ہو گئے ہیں مگر محمد مری کے پانچ بچوں کا ابھی تک کچھ پتا نہیں چل سکا ہے البتہ گرفتاری سے پہلے سردار عبد الرحمن کے احتران ان الزامات کی تردید کرتے رہے واقعے کا الزام اپنے ہی بیٹے انعام کے دھران پر لگاتے رہے اور کہا کہ انہوں نے خاتون سے بیان ریکارڈ کروایا کیونکہ وہ سردار بننا چاہتا ہے سوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ملستان کے وزیر داخلہ زیاء اللہ لانگو صاحب جلال لانگو صاحب بہت شکریہ ظاہر ہے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ خاتون کی ویڈیو آئی اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا انہیں مار دیا گیا اور کہ دو بچوں کو مار دیا گیا اب بھی بچے لا پتہ ہیں ان کے شہر الزام لگا رہے ہیں اور بچوں کے والد جو ہیں کہ وہ انہی کی قید میں ہیں بہت دیر سے ایکشن لیا گیا ایف آئی آر تک نہیں ہو رہی تھی اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ انصافی کے لیے ایکشن لیا گیا ہے صرف دباؤ میں کور اپ کے لیے نہیں لیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شازے بھائی جس طرح آپ نے سارے سٹوری کا بیک گراؤنڈ بتایا میں بھی اس کو بیک گراؤنڈ سے آپ کو بتا رہا جاؤ ایک پاکستان کا قانون ہے ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے جس طرح بکتے ہو کہ کسی کو کوئی شکایت ہوتی ہے وہ کہیں ایف آئی آر لانچ کرتا ہے کہ کر کچھ وہ سرکار کو درخواست کے ذریعے درخواست دیتا ہے وزیر اللہ کو دیتا ہے اکام بالا کو دیتا ہے سوشل میڈیا کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح آپ نے کہا ہمارے پروگرام میں آپ کے پروگرام میں سردار صاحب کا الگ ایک موقف ہوتا ہے اس کی بیٹی کا الگ ایک موقف ہوتا ہے ہمیں کسی نے تیری طور پر نہیں کیا تھا لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد میں نے جو ہے سارے کمیشنرز کو لیٹرز دے جا حضیر اللہ صاحب کی ادایت پر کہ آپ کو بلوچستان سے میں بتا دیں انہیں دسمبر کے لیٹرز پڑھے ہوئیں لیکن اس کے بعد مجھے جواب ملا کہ نی لیڈر کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کے بعد یہ معاملہ اس کے بعد جو لوگ وہاں سے آئیں سردار عبدالرامہ کے اطرام پر وہ لگا راتکوں کے کوئٹہ والے گھر صبح ان کے جو ہے گاؤں میں آجی پورٹ میں جو گھر ہے ادھر چھاپا مارا گیا تاکہ بندی ہو سکتے ہیں اس سے کچھ نہیں ملا ابھی خود انہوں نے جو ہے تعاویٰ کیا ہے کہ میں گرفتہ دوں گا اپنی اوپر سلزاں تو ابھی پولیس کی الگ سی ایک جائیٹی بن یعنی کہ لہنگ صاحب وزیر صاحب نے کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا وزیر اعلیٰ نے ان سے کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں مانگی وہ ابھی تک عہدے پر بھی موجود ہیں انہوں نے خود مناسب سمجھا کہ میں گرفتاری دے دیتا ہوں ظاہر ہے کیونکہ شوری تنا مچ رہا ہے تو آپ نے گرفتار کیا ہے انہیں ضرور ان کو اس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی مشاورت ہوگی کہ آپ گرفتاری دے دیں ضرور وہ خود سے اپنے گھر سے اٹھکے نیسے ہوں گے ضرور روپے ہونا اور وہ انہوں نے اپنے دوستوں سے ضرور مشورہ کر کے کیا ہوگا مگر پھر اگر وہ گرفتاری نہ دیتے تو پھر ایکشن ہو کیا رہا تھا کیونکہ ایف آئی آر ہونے ہی رہی تھی کیونکہ ان کے میری بات سنی ہے میری بات سنی ہے ان کے جو شوہر جو مرہومہ ہیں جو مقتول ہیں اس کے علاوہ جو بیٹے ہیں ان کے جو شوہر ہیں مری صاحب وہ تو روپوش ہیں اور پولیس ایف آئی آر کارٹ نہیں رہی تھی اور پھر ایف آئی آر پولیس نے کارٹ بھی نامعلوم افراد کی خلاف دی کیونکہ انہیں اب اپنی الگ جان کا خطرہ ہے نہ انہیں کو اس سیکیورٹی ڈی گئی نہ ان کے باقی پانچ بچوں کا پتہ چلایا گیا اور وزیر صاحب کے خلاف بھی ایکشن اس وقت ہوا جب انہوں نے خود نے گرفتاری دے دی شاہزیب صاحب دیکھیں ہم لوگ اقائق پر جائیں کہ اقائق کی باتیں کیا ہیں اور جو سوشل میڈیا پر باتیں چلتی ہیں وہ کیا ہیں اقائق کی باتیں یہ ہیں کل یہ لوگ آئیں اتجاج والے ہیں میں نے کمیشنر کوئٹہ وزیر اللہ صاحب کی دائیت پر ڈی آئی جی سب کو بھیجا کہ آپ جائیں ان کے مطالبات دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے وہ بچے بازے آپ نہیں ہوتے ہم اپ آئی آر بھی نہیں کرتے اور ہم مزید اپنے مطالبات بھی آپ کو نہیں بتاتے تو کل سے میں ہمارا آفیس سی ایم آفیس سارے ہمارے ادارے اسی چیز میں لگے ہیں کہ اللہ کرے بچے بازیاب ہو جائیں تو اسی سلسلے میں ہم ار چیز میں تھوڑا دیکھ دیکھ کر قدم اٹھا رہے تھے باقی قانون کی بالا دستی ہے مگر ریمان کھیتران صاحب نے تو اپنے بیٹے پر اضام لگایا کہ وہ یہ سب کرا رہے ہیں تو بیٹے کے خلاف بھی پچھلے دو تھی دن میں کوئی ایکشن نہیں ہوا کہ بیٹے سے ہی پوچھ لیں ایک سرونگ منسٹر کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹا یہ سارا کا سارا کرا رہا ہے کہ آپ بتائیں پھر اگر خاتون کی ویڈیو آپ نے بنائی تھی آپ نے اپلوڈ کی تھی ان کے باقی بچے کا ہیں وہ بچے کیسے مر گئے وہ بھی آپ نے نہیں کیا بیتا ہے تو وہ دیکھیں آپ لوگ اور یہ دوسرے تنقید سیاسی پاسیاں میں کام کرنے دینا کھل یہ واقعہ ہوا ہے ہم نے نیا نیا جی آئی ٹی بنایا ہے کہ جی آئی ٹی کے ذریعے سماگ پیلیوں کو دیکھیں گے سب کو بلائیں گے جی آئی ٹی کے بنتری تنقیدیں سٹارٹ ہو گئیں ادھر کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے ہم نے سب چیزوں کو جو ہے اسی طرح بنایا ہے کہ اکھائک سامنے آجائے آج ہم نے مگر سوشل میڈیا پر تو معاملہ ابھی آیا ہے وہ خاتون تو بہت عرصہ پہلے سے لانگو صاحب سوشل میڈیا پر لانگو صاحب سوشل میڈیا پر معاملہ ابھی آیا ہے لانگو صاحب ایک خاتون ماری گئی ہیں ان کے دو بچے مارے گئے ہیں باقی پانچ بچے نہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ اغواہ ہو کر کہاں پر ہیں میاں روپوش ہے اور یہ ویڈیو پہلے آگئی تھی سینٹ کے فلور پر ڈسکس ہو گیا تھا آپ انہیں نہیں ریکاور کر پائے اس کے بعد خاتون مرڈر ہو گئی ان کے دو بچے مرڈر ہو گئے پانچ بچوں کو ابھی بھی خطرہ ہے ان کے میاں کو خطرہ ہے تو اس لئے آپ سے سوال دو گئی اس وقت تک سوشل میڈیا پر شور نہیں مچا تھا آپ کر لے تو اس وقت کاروائی اب مچ رہا ہے تو آپ کہنے کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیا جاتا کام اس لیے نہیں شازم صاحب تعاون نہیں کیا جاتا ابھی ان کے شور اگر آپ کو انٹرویو دینے کی بجائے ایک سرکاری ادارے کو خون کرے کہ میں یہاں ہوں آپ نے میری حفاظت کرے وہ میرے حال میں زیادہ اس کے لیے مناسب ہوگا آپ گارنٹی لے رہے ہیں کہ آپ ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی لے رہے ہیں میں اس کی سیکیورٹی کی گارنٹی لے رہا ہوں اور مجھے یہ بتائے گا کہ ان کے بچوں کا پھر کیا اسٹیٹس ہے کہ کہیں نہیں پتا چل رہا کہ ان کے بچے کہاں ہیں اب تو ریمان کھیتران کے بیٹے سے آپ نے پوچھا ہے کیونکہ آپ کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا یہ سارا کام کر رہا ہے تو دیکھیں ابھی میں پرسنلی ان سے پوچھنے کا وہ نہیں ہوئی پولیس نے آپ سے مراد میری پولیس ہے آپ سے مراد میری پولیس ہے جی آئیٹی بنائیے جی آئیٹی بنائیے وہ بھی اس کو بلائے گا ضرور اس سے تفتیش کرے جی آئیٹی بھی تفتیش کرے گی اور جو ابھی پولیس کی کمیٹی بنائے وہ بھی ضرور تفتیش کریں گے ہم اور اداروں کو کام کرنے دیں لانگو صاحب بلکل کام کرنے دینا چاہیے مگر اس بات کی بھی یقین دھیانی ہو پھر کہ یہ دباؤ کیونکہ بہت زیادہ میڈیا پر آ گیا تو اس لیے کور اپ کرنے کے لیے اب تو ریمان خیطران صاحب کو نہیں گرفتار کیا گیا ظاہر انصاف ہو اگر ان پر الزام غلط ہے تو بقاعدہ طور پر شفاف تحقیقات ہو مگر بچے ضرور ریکاور ہو جائیں ایک خاتون اور دو بچوں کی جان جا چکی ہے میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں نہ وزیر اللہ صاحب نہ مجھ پر نہ میڈیا کا ایک پرس پریشر اللہ کا پریشر ہمارے اللہ کے زمین پر ایسا کچھ ہوئے میں اللہ کو جواب دینے اس کے پریشر نہ میڈیا کے پریشر نہ ہو اللہ کو جواب دیں کسی کے ظلم ہوئے تو اس کا کوئی ہم سے پوچھے ملا ہے تو وزیر آلہ صاحب نے کل پہ ہی یہی کہہ کہ آپ لوگوں نے اس دنیا سے اٹھ کر اللہ کو بھی جواب دینے عربی عوام کو جواب دینے عوام نے آپ کو بیٹھا ہے اس طرح کی کیسوں میں کوئی کمپرومائز نہیں اور کھیتران صاحب ایس آف ناؤ بھی وزیر ہیں گرفتار ہیں مگر وزیر ہیں ابھی دیکھیں وزیر آلہ صاحب ہے وزیر آلہ صاحب کی پارٹی ہے وہ پارٹی بلائیں گے مجاورت ہوگا آپ لوگ کہتے ہیں فر 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 ہر چیز اس طرح ہو جائے فر فر ہوتی فر فر ہوتی تو آج خاتون بھی حیات ہوتی ان کے بچے بھی حیات ہوتے فر فر تو نہیں ہوا نا بہت پہلے ان کی ویڈیو آگئی تھی سینٹ پر ڈسکس ہو گئی تھی 26 جنوری کو تو مشتاق صاحب کی تقریر ہے سسٹم اور میری اور آپ کی کمزوری ہے اگر آپ تنگل کی وجہ راستہ دکھاتے ہمیں اس پر عمل کرتا تیچیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ نے عمل کرنا تھا راستہ کس نے اور دکھانا تھا سینٹ کے فلور پر بات ہو رہی ہے خاتون کی ویڈیو آگئی ہے اور آپ کو کس نے راستہ دکھانا تھا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شور نہ مچا ہمیں کام کرنے دیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ راستہ دکھاتے تو آپ کام کر لیتے آپ لوگ کام کرتے ہیں آپ لوگ ٹی بی فورم بلیکنگ پر یہ ہو گیا آپ لوگ تھوڑے ازاروں کو سپیس دیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلہ نہیں ہے عوام کے زندگی کا مسئلہ ہے آپ جلدی جلدی میں ان سے ارچیز کرائیں گے کئی ان سے ہو سکتے ہیں اگر آپ جلدی جلدی کر لیتے تو خاتون اور دو بچے بچ جاتے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اب آپ بھی جلدی جلدی کریں گے اور باقی بچوں کی جان بچ جائے گی اور مری صاحب جو ان کے میعہ روپوش ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے آپ پر وقت خاتون کی مثال دینے میں ارچیز میں نہیں کہہ رہا ہوں خاتون کا الگ کیسے تفتیش الگ معامل ہے یہ میں تفتیش کی بات کر رہا ہوں بہت شکریہ